خدا کا کلام خدا کا محمد سہارا حالیلویہ اجھ میرا پیغام گے ہی کہ کہ آپ کے پہشان آپ کی شناخت منی پہت سے لوگ چند لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آپ کون ہے وہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے اگر میں لوگ سے پوچھوں تو وہ جو ہے وہ کنفیوز ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے کون ہے آپ صویرہ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے کلام کے مطابق ہماری پہشان شنافت میرا ایمان ہے کہ ایک نیا آپ کے لئے ہوگا خدا نے نسل کو اٹھا رہا ہے جو سچائی کو اور خدا کے کلام کو دنیا میں لے کر جائیں گے خدا جو ہے وہ ایلٹر کو اٹھا رہا ہے خدا نے رہنما کو اٹھا رہا ہے خدا پاسٹرز کو اٹھا رہا ہے خدا جو ہے وہ استادو کو اٹھا رہا ہے جو لوگوں کو بتا رہے ہیں جو خدا کو لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یسو اصل میں ہے کون بہت سے لوگ اپنی راہوں سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اصل میں خدا ہے کون ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا خدا آج بھی وہی ہے جو کہتا ہے میں ہوں سو ہوں وہ ابراہم کا خدا ہے وہ آج بھی پانیوں کی سطح پر چھمپش کرتا ہے وہ آج بھی سہرہ کے اندر بارش کو جاری کرتا ہے آج بھی وہ ریماروں کو چھنگا کرتا ہے آج بھی اپنے لوگوں کو مہایا کرتا ہے آج بھی اپنے لوگوں کو بچاتا ہے آج بھی اپنے لوگوں کو بچاتا ہے آج بھی لوگوں کو رہا کرتا ہے آج بھی لوگوں کو چھوٹا ہے آج بھی لوگوں کو پکڑتا ہے آج بھی وہ لوگوں کو نیا مکام دیتا ہے لوگوں کو وہ اٹھاتا ہے تاکہ دنیا کو اس کے بارے میں بتا سکے کہ ہمارا خدا بدلا رہی ہے خدا کا کلام کہتا ہے خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ آج کل پل کے اپر تک یکسا خدا ہے بہت سے لوگ وہ سنیا میں پیدا ہوتے اور وہ سنیا میں مر جاتے ہلاک ہوتے ان کے پچے پیدا ہوتے وہ جوان ہوتے اور پھر وہ مر جاتے لیکن بہت سے کم لوگ وہ شان پیدا ہے کہ اصل میں مسیحت میں ان کی پہچان کیا ہے کہ مسیح میں آپ ہے کون آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں ہماری زندگی جو ہے کشم کشم ہے ہماری زندگی میں تارت اور تکلیف ہے ہمارے بچے مشکل میں ہیں روپے پیسے کا مسئلہ ہے ہمارا پتن مشکل کا سامنا کرنا ہے یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم جانتے نہیں کہ ہماری پیسچان کیا ہے لوگ نہیں جانتے کہ بہت سے لوگ چرچ میں جاتے وہ مر جاتے ہیں وہ نہیں چانتے کہ وہ ہے کون اس دنیا میں کہ آپ سننا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں کتے لوگ ہیں جو جاننا چاہتے ہیں آئے میں آپ کو ایک مسال دیتا ہوں اور آپ راستے کے درمیان میں جمپ کریں چھلانگ لگا ہے اور آپ کار کو روکنے کی کوشش کریں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روک پائیں گے آپ گاڑی کو روک نہیں سکتے اگر سارجنٹ کھڑا ہوگا روڑ کے کنارے پر اگر بہت سے گاڑیاں گزر رہی ہیں اگر وہ راستے میں کھڑا ہو جائے گا اور اگر سارجنٹ اپنا ہال بڑھائے گا تو کیا وہ اس قابل ہے کہ روک سکے روک سکتے ہیں سارجنٹ اس کے ہاتھ میں کوئی سپر مین والی طاقت نہیں ہے اس کے اندر سپائیڈر مین کی طاقت نہیں ہے وہ ایک عام سا انسان ہے لیکن وہ شانت ہے اپنی پہشان کو وہ شانت ہے کہ اس کے اندر کونسی طاقت ہے وہ شانت ہے وہ شانت ہے اپنی پہشان کو اپنی طاقت کو کہ جب اپنا ہاتھ پڑھائے گا تو رک جائے گا سمجھ لگی ہے جی کیونکہ وہ شانت ہے کہ اس کے اندر اس کی پہشان کیا ہے کہ وہ سارجنٹ ہے اور وہ روک سکتا ہے بہت سے لوگ کوئی ان سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے وہ کہتے ہیں انہوں نہیں پتا مجھے نہیں پتا میں کون ہوں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کون ہوں میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں میں ان کو بتاؤں گا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو بھی مسیح سے ہے جو خدا سے پیدا ہوا وہ اس کے بیٹے اور بیٹیا ہے کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ مسیح سے جڑے ہیں اور جب مسیح آپ کے سنگی میں آیا تو میں کوئی عام شخص نہیں رہا کیونکہ مسیح میرے اندر ہے اور اب میں اس کا فرزند ہوں اس کا بیٹا ہوں اس کا پتر ہوں آپ کہیں کہ پاسٹر مجھے نہیں سمجھ لگ رہی آپ کیا بات کر رہے ہیں کیسے میں اس کا بیٹا ہو سکتا ہوں میں آپ کو کلام مقدس میں سے ثابت کر کے دکھا سکتا ہوں آئیں خدا کی کلام میں سے دیکھیں یہاں کی انجین اس کا پہلا باپ اور اس کی باروی آیت خدا کی کلام میں لکھا ہے لیکن چتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں آمین آمین یہ خدا کا کلام حق کہتا ہے کہ جب آپ نے اسے اپنا نچاہ دہندہ قبول کر لیا تو خدا آپ کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق دیتا ہے اگر کوئی آس سے پوچھے بیبل کے لحاظ سے کہ آپ کون ہے مسیح میں تو آپ ان کو کیا بتائیں گے کیا بتائیں گے آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں حاللویہ شاید آپ مجھ پر ابھی بھی یقین نہ کریں آئے غلطی اس کا چاہ باب اس کی شیمی آیت میں دیکھیں گے خدا کی کلام میں کیا لکھا ہے اور چونکہ تم بیٹے ہو دھیان سے سنیے اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لئے خدا نے اپنے بیٹے کا رو ہمارے دلوں میں بھیجا جو با جو اببہ یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے اس کی ساتھویں آیت میں بھی بڑا خوبصورت لکھا ہے پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے اور چونکہ بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا حالیلویہ میں ابھی روحانی باتتے کر رہا ہوں روحانی لیول پہ لے کر جا رہا ہوں خدا نے اپنا روح آپ پہ پہ پھیجا کیا کرتے ہیں جب ہم یسوال مسیح کو قبول کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جب یسوال مسیح کو قبول کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں باپ اببا میں اپنے دل کو کھولتا ہوں میرے دل میں آجا ایسے ہی دعا کرتے ہیں ایسے ہی دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کے روح کو اپنے دلوں میں خوششامدید کہتے ہیں کہ آئیت ہمیں بتا رہی ہے اس وقت کہ اس نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا خدا نے ہمیں اکتیار دیا کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں اور جب اس کے آپ بیٹے بن جاتے ہیں جب آپ خدا کی بیٹی بن جاتی ہیں تو آپ اپنے باپ کو کیا پکارتے ہیں اوچھی ہواس سے کیا پکارتے ہیں پنجابی چکی کہنے دے جے اببا جی خدا نے ہمیں اکتیار دیا تاکہ ہم اسے باپ اور اببا کہہ پکاریں پہنی چیز جو آپ کو جاننے کی زورت ہے خدا کے کلام کے مطابق کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ تو کون ہے آپ کو اس سے بتانا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں کبھی پریشان نہ ہو اگر کوئی آپ سے یہ سوال پوچھے اگر کوئی سوال کرتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھے بیٹی کے مطابق کہ آپ کون ہیں تو ایک دن سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم گھبرا جاتے ہیں اچھی واس سے کہیے کہ میں خدا کا فرزند ہوں اور دوسری چیزوں میں بتانا چاہتا ہوں آپ اسمانی شہر کے رہنے والے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا یہ خدا کا کلام حق بتا رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ اسمانی مقام کے رہنے والے ہوتے ہیں کتے ہیں جو بائبل مقدس پر یقین کرتے ہیں تو میں آپ کو بائبل کے اندر سے بتاؤں گا آئی نکالے فلیپیو اس کا تیسرا باپ اور اس کی بیسوی آیت یہاں پر لکھا ہے فلیپیو اس کا تیسرا باپ اس کی بیسوی آیت مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداون یسو مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں حاللویہ بہت سے لوگ اس دنیا میں ہیں ہزاروں کرونوں اربوں لوگ اس دنیا میں ہیں اور ہر ایک قوم فرق رکھتی ہے ایک دوسرے سے اور ہر ایک قوم کے مختلف لوگ ہیں اور ہر ملک کے لیے آپ کو اپنی شناکت کروانے کی ضرورت بھی ہے جیسے کہ آپ پاکستانی ہیں اور یہ آپ کا ملک ہے پاکستان ایسے ہی ہے کتوں کا ملک پاکستان ہے یہ آپ کا ملک ہے پاکستان کیسے لوگ آپ کو چانیں گے کہ آپ پاکستانی ہیں آپ کے آئی ڈی کارڈ کی وجہ سے پاسپورٹ کی وجہ سے اور آئی ڈی کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ پترس جان پیٹر جو ہے وہ پاکستان سے ہے اگر آپ بینک میں جاتے ہیں وہ آپ سے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے آپ کے پاس اگر آپ سیکیورٹی چیک پر جاتے ہیں ریپورٹ پر وہ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کی شناکت آپ کا آئی ڈی ہے آپ کے پاس اگر آپ کسی سپر کے لیے جاتے ہیں وہ آپ سے کیا پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ پاسپورٹ ہیں تاڑے کو is it true so your identity card is your identity that you belong to Pakistan تو آپ کا ID card جو ہے وہ آپ کی شناکت کرواتا ہے کہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر آپ مسیح میں ہیں اگر آپ مسیح سے تعلق رکھتے ہیں اگر آپ اس کے فرزند ہیں تو پھر آپ اس مانی شہر کے رہنے والے ہیں اللہلویہ اسی لئے پلوسرسول کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اللہلویہ کیونکہ وہ شان کیا تھا کہ اس کی پہچان زمین کی نہیں بلکہ اسمان کی ہے تو اگر کوئی آج سے پوچھے آج کی رات تو آپ کیا کہیں گے اسے کیا کہیں گے کہ میں اسمانی شہر کا رہنے والا ہوں اچھی واس سے کہیے میں اسمانی شہر کا میں اسمانی شہر کا میں اسمانی شہر کا رہنے والا ہوں اور پہلی چیز جو آپ نے سکھی کہ آپ اس کے فرزند ہیں اور دوسری چیز جو سکھی کہ ہم اسمانی شہر کے رہنے والے ہیں کوئی مجھے بتائے گا کہ مسیح میں وہ کون ہے کھڑا ہو کے بتائے جلدی سے جلدی سے بتائے کھڑا ہو کے کون ہے ہم مسیح میں کون ہے اور اب تیسی چیز بتاتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ ہیں کون تو پھر آپ بہادری کے ساتھ کھڑے ہو اور تیسی چیز ان کو بتائے آپ ان سے کہے میں اس کا مقتص ہوں ہالیلویہ یہ صرف یہ نہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے شب ہی میں خدا کا کلام کھولتا ہوں تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ ہم ہے کون لوگ سمجھتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا میں سمین میں پیدا ہوتے ہیں وہ جوان ہوتے ہیں کام کے لئے وہ کام کے لئے مر جاتے ہیں یہ ہی ان کی زندگی ہے لیکن اگر آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کرے خدا نے آپ کو اپنے فرزند بنایا ہے خدا نے آپ کو عثمانی شہر کے بنایا ہے وہ کہتا ہے کہ تو اس کا مقتص ہے شاید آپ میرے پر یہ کی نہ کریں پہلا کرنیس اس کا تیسرا باب اس کی سولوی آیت میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقتص ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے حلیلویہ آمین حلیلویہ حلیلویہ خدا کا کلام حق یہ کہتا ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ تُو خدا کا مقتص ہے بہت سے لوگ ہیں جو واقعی نہیں جانتے وہ نہیں جانتے کہ ہمارا پتر خدا کا مقتص ہے وہ خدا کے مقتص کو پربار کرتے وہ گھنٹہ کر دیتے اس کے مقتص کو وہ غلط چیزوں کے لئے اس کے مقتص کا استعمال کرتے اور زنا جو ہے وہ چھوڑتے نہیں ہم اور شراب ہمیں چھوڑتی نہیں ہے اور شراب سگرٹ ہمیں چھوڑتی نہیں ہے لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تمہارا بدر خدا کا مقتص ہے اور ہمیں سمکت اس کو اس کے گھر کو گھنڈا کرتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا خدا گھنڈی جگہ پر رہے گا تو کیوں کیا وجہ ہے کہ آج آپ کے زنگی مشکلاتوں میں ہے کیوں دھرد تکلیف ہے کیوں گھٹے فیل ہو گئے ہیں کیوں دل کے امراض ہیں کیوں شکر نہیں چھوڑ رہی کیوں ہر بدن کے حصے میں دھرد ہے کیونکہ ہمارے بدن میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ چھپا ہوا ہے میں یہ ایک چیز پر امان رکھا ہوں کہ جہاں پر یسو ہے there is a restoration وہ پر بہا لی ہے حالیلویہ where there is jesus جہاں پر یسو ہے there is a healing وہ پر شفا ہے where there is a jesus جہاں پر یسو ہے there is a no poverty وہ پر غربتے ہیں so the cause of your problem is a sin کیونکہ ہماری مشکلاتوں کی وجہ گناہ ہے کیا متفق ہوتے ہیں میرے ساتھ کہ کئی نہ کئی کوئی نہ کوئی چھوڑتا گناہ ہم شراب کو نہیں چھوڑتے ہیں اور ہم شفا بھی لینا چاہتے ہیں ہم زناکاری کو نہیں چھوڑتے ہیں اور ہم کہتے ہیں خدا تو میری سندہ ہی نہیں ہوتا ایسے so the bible says خدا کا کلام کہتا ہے کہ تمہارا بطن خدا کا مقدس ہے اور آپ نہیں جانتے کہ مسیح آپ کے مقدس میں رہتا ہے تو تیسری بات تیسری بات جو ہم نے بتائی ہے کہ آپ کا بدن جو ہے اس کا مقدس ہے ہالیلویہ ہالیلویہ کون ہے آپ مسیح میں آپ اس کے فرسند ہیں آپ اسمانی شہر کے رہنے والے ہیں خدا کے کلام میں نے کہا ہے کہ آپ اس کا پاک مقدس ہے اگر کوئی مجھ سے کہے کہ کون ہوں میں مسیح میں تو میں انہیں بتاؤں گا میں کون ہوں کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں میں اسے ختم کرنے والا ہوں خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں اس کا فرسند ہوں میں اس کا مقدس ہوں میں اسمانی شہر کا رہنے والا ہوں اور چوتھی بات خدا کا کلام مجھ سے کہتا ہے کہ میں مبارک ہوں ہالیلویہ یہ خدا کا کلام کہتا ہے اور پانچویں چیز خدا کا کلام مجھ سے کہتا ہے کہ میں اس کا دوست ہوں ہالیلویہ کیا سن رہے ہیں خدا کا کلام میں حق کہتا ہے کہ میں اس کا فرسند ہوں میں اسمانی شہر کا رہنے والا میں اس کا مقدس ہوں خدا کا کلام اس سے کہتا ہے کہ میں مبارک ہوں میں اس کا دوست ہوں میں فتہ مند ہوں خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں اس کے بدن کا حصہ ہوں خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں پاک اور مقدس ہوں کلام کا کلام کا کلام کیتا ہے جو میں اپنے کلام کو کھولتا ہے کہ میں اپنے کلام کو کھولتا ہے کہ میں ہوں اگر برکت ملی ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے یسو کے لئے تالیہ بجائیں اگر آپ چرچ میں آتے ہیں اگر آپ میٹنگ میں آتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ بھت کی طرح آئیں اور بھت ہی کی طرح ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی مسیح رہانی ترقی ہو بھلی کیوں میں نے یہ پیغام شیئر کی آپ کے ساتھ میں نے ایک شخص سے پوچھا جب پچاس سال سے شرچ جا رہا تھا اور میں نے اس سے کہا کہ بائبل کے مطابق تو کون ہے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا میرا دل اس کی بات کو سن کر ٹوٹ گیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا کلام حق کہتا ہے کہ آپ کون ہے مسیح میں حاللویہ حاللویہ اگر آپ مسیح میں اپنی شناکت کو جان جائیں گے اگر آپ جان جائیں گے کہ مسیح میں آپ کی پیس چان کیا ہے تو بیماری چھو نہیں سکتی کوئی برچ چھو نہیں سکتی شیطان آپ پر غالم نہیں آسکتا شیطان آپ کے خاندال پر پیسے پر حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ شیطان جان جائے گا کہ آپ خدا کے پیٹے ہیں حاللویہ حاللویہ بچہ کیا ہے جس کی وجہ سے آج آپ مشکل حالات کیونکہ ہم جانتے رہی کہ مسیح میں ہے کون اگر آپ جانتے نہیں ہے کہ مسیح میں کون ہے پھر شیطان آپ کے اوپر غالب آجائے گا شیطان آپ کے اوپر غالب آجائے گا اور آپ جیسے جیسے وہ گمائے گا ویسے ویسے آپ گھومتے جائیں گے کیونکہ آپ چانتے نہیں ہیں کہ آپ ہے ایک اور لیکن جب آپ چان جائیں گے کہ آپ مسیح میں کیا آپ پہچان رکھتے ہیں تو پھر آپ ہر انسان سے زیادہ طاقتور ہوں گے حاللویہ 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 سب کچھ ممکن ہے آپ کے ساتھ آپ کو کسی پادری کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی اور شافی کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس طرح بولنا ہے اور اس طرح کر دینا ہے کیونکہ آپ اس کے فرزند ہیں شب آپ اپنی بیماری پر ہاتھ رکھیں گے اور آپ کہیں گے کہ با میں چانتا ہوں کہ میں تیرا فرزند ہوں یہ کینسر مجھے مان رہا ہے یہ شکر مجھے مان رہی ہے میں ہماری پیٹا بیماری کو کیں میرے پدل سے نکل جائے مجھے مجھے پیٹا ہوں گے میں تیری شفا کو مان تھا میں تیری شفا کو مان تھا میں پھالی کو مان تھا آپ تکے گے کہ شہدان اپنے ہاتھ کو اٹھا لے گا کیونکہ آپ کے اندر قوت اور طاقت ہے حاللویہ حاللویہ تو اچھی آواز میں ہمیں بتائیے کہ مسیح میں آپ کون ہے خدا کے فرزند خدا کا کلام حق کہتا ہے کہ آپ اس کے بیٹے ہیں آپ اسمانی شہر کے رہنے والے ہیں آپ پاک مقدس سے آپ مبارک ہیں آپ اس کے دوست ہیں آپ فتح مند ہیں آپ دنیا کا نور ہیں آپ اس کے بدن کا حصہ ہیں خدا کا کلام ہے آپ کہتا ہے کہ ابراہم کا بیچ ہے the bible says you are a wonderfully and fearfully made خدا کا کلام کہتا ہے کہ بھئے پیارا محبت کے ساتھ بنائے گئے the bible says you are alive with the christ آپ مسیح کے ساتھ شیئیں گے the bible says خدا کا کلام کہتا ہے you are a head note a tail you are a born again you are a new creation حاللویہ is it enough کافی ہے اتنا آج کے لئے کافی ہے آج کے لئے praise god مسیح کے نام کو جلال میں نے زور دا ٹالیا پاک اور روح کے لئے بجا دیشے گا موسیقی موسیقی موسیقی